ادھکاریوں سے پنگا لینا بھاری بڑھ رہا ہے خیر آر ایسیس کے مقفت رو آرگنائزر میں جھپے لیک میں دیش کے اتحاس کاروں پر گمبیر آر اوپ لگائے گئے ہیں مانف سنسادن منتری شمیتی رانی کے اچھے کام کو اچھا بتایا گیا ہے کیا موڈی سرکار اتحاس میں بدلاو کی تیاری کر رہی ہے کیا شکشہ کے بھگوہ کرن کے آر اوپوں میں سچائی ہے ویپکش کا آر اوپ ہے کہ سنگ کے دباؤ میں دیش کے اتحاس کو بدلنے کی تیاری ہے ان تباہ آر اوپوں کے بیچ آر ایسیس کے مقفت رو آرگنائزر میں چھپے ایک لیک میں شکشہ ویوستہ کے بھارتیہ کرن کی حمایت کی گئی لیک میں اتحاس کاروں کے نام لے کر سیدھے حملے کیے گئے پتر لکھتا ہے کہ رامچندرگوہ اور رومیلہ تھاپر جیسے اتحاس کاروں نے بھگوہ کرن کے نام پر بھرانتیاں فیلائیں اور اس کا فائدہ اٹھایا لیک کے مطابق بھارت کے مانوھ ویقاس کا ایک مات طریقہ شکشہ کا بھارتیہ کرن ہے لیکن اس شیطر میں بہتھیک اور پیشیور ادکار رکھنے والے لوگ اس کے راستے میں بادھا ڈال سکتے ہیں رامچندرگوہ اور رومیلہ تھاپر جیسے اتحاس کار بدلاؤ کی بات ضرور کرتے ہیں بھگوہ کرن جیسے شبد کا غلط استعمال کرتے ہیں بدلاؤ نہ ہونے سے انہیں اس کا فائدہ ملتا ہے ضروری ہے کہ بینا غلط سوچ کے شکشہ کو بھارت کی سچائی سے جھوڑا جائے مانوھ سنسادن منتری سمیتی رانی نے بھارتی شکشہ کے لوگتانتر کی پرکریہ کو بڑھاوا دیا ہے لیک میں اتحاسکاروں پر پر پرانی ویوستہ سے فائدہ اٹھانے کا عارب ہے لہٰذا لکھا گیا کہ بدلاؤ کا ویروت وہی سے ہوتا ہے سنگ کے لیک میں جہاں اتحاسکار نشانے پر تھے مہی مانوھ سنسادن منتری کی شکشہ میں لوگتانترک ویوستہ لانے پر پیٹ تھپ تھپ آئے گئی اگر وہ پورے ایجوکیشنل سسٹم کو انڈینائز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ایجوکیشنل سسٹم تھا کیا وہ انڈینائز نہیں تھا ہال ہی میں کانگریس سپادھیکش راحل گاندھی نے سیدھے شبدوں میں سرکار پر شکشہ کے بھگوا کرن کا روپ لگایا تھا رسس اور بی جے پی کو اتحاس کی ویاکیا اکثر کھٹکتی رہی ہے اتحاسکاروں کا ایک دھڑا ان کے نشانے پر رہا ہے لیکن اب ستہ ہاتھ میں ہے تو ایک بار پھر پرانی بحث نئی شکل میں زندہ ہو گئی ہے آج تک پیورو